بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد ہمارے معاشرے میں ہماری برادری میں اور ہمارے گھر میں جو کچھ جیسا ہوتا ہوا آیا ہے ویسے ہی لوگ کرتے رہے اور ویسے ہی ہم لوگ بھی کرتے ہیں حالانکہ ایمان والا جیسے کیا جاتا ہے لوگ کر رہے ہیں برادری کر رہے ہیں ایسا نہیں کرتا ایمان والے کا کام یہ ہے اس سے جو کچھ کرنا ہے وہ علماء سے پوچھے کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں اس کی شریعت کیا ہے اس کی سنت کیا ہے اس کے مسائل کیا ہیں ابھی بقرید گئی کل بقرید تھی تو نہ جانے کتنے پوسٹرز یہ شوشل میڈیا پر لوگوں نے ڈالے کہ اس میں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے تو بہت اچھی بات ہے یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ لوگوں نے یہ بتایا اور جنہیں قربانی کرنا تھا جن کی عید تھی انہوں نے سب سنا اور اکثر نے اس پر عمل بھی کیا کچھ لوگوں نے ایسا کیا کہ میسج کیا بھیجنے والوں کے پاس کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دیں ہم تو یہ باتیں نہیں جانتے تھے کسی نے بھیجا ہے کہ ارے ہم توبہ کرتے ہیں ہم نے تو ایسا نہیں ایسا کیا تھا قربانی تو اس طرح سے اور بھی مسائل ہیں تو جب ایسا موقع آتا ہے تو یہ دیکھا گیا کہ پوسٹرز بنایا جاتے ہیں مضمون بنایا جاتے ہیں اور آج کل یہ شوشل میڈیا پر اس کو بہت عام کیا جاتا ہے اور امت اس سے نفع بھی اٹھاتی ہے لیکن کیا صرف ایسے ہی موقع پر ہے کہ رمضان میں کیا کریں عید میں کیا کریں بخرید میں کیا کریں نہیں ایسا نہیں ہے ہم صبح سے اٹھ کر شام تک کیا کریں کیسے کریں تو کیا کریں پوچھنے کی ضرورت اس لئے نہیں ہے کہ ہم تو کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں اسی کے بارے میں پوچھ لینا چاہیے کہ اسے کیسے کریں جب یہ پوچھنے لگیں گے تو ہماری زندگی رواجوں سے ہڑ جائے گی رسموں سے ہڑ جائے گی اور شریعت پہ آ جائے گی اس لئے کہ ہمیں تو اللہ نے ایک پیاری شریعت دیا ہے جس میں سو فیصد کامیابی کی گارنٹی ہے جو پوچھ کر چلے گا مان کر چلے گا شریعت کے مطابق چلے گا اس کی دنیا بھی اللہ بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے اس لئے پوچھنا چاہیے ہر کام کو جو کرنے جاتے ہیں ایک صاحب کا بچہ جوان ہو گیا انہیں شادی کرنی تھی بیٹے کی نکاح کرنا تھا تو انہوں نے کسی اللہ والے سے پوچھا کہ مجھے میرے بیٹے کا نکاح کرنا ہے تو نکاح کے لئے لڑکی تلاش کرنا اور دیکھنا اس سب کا شرعی طریقہ کیا ہے تو جیسا بتایا گیا انہوں نے وہ کیا پھر انہیں پوچھا ولیمہ کیا ہے تو ولیمہ ویسا ہوا پھر انہیں پوچھا کہ ایک بات اور پوچھا ترتیب ان کی جو بھی رہی وہ پوچھنے کی میں اپنی زبان میں وہ بات سنا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ اب تک تو ہم صرف اپنے بیٹے کے باپ تھے اور میری اہلیہ ماں تھی اب ہمارے گھر میں ایک بہو آئے گی تو ہم ساس سسر ہو جائیں گے تو ہمیں اس بچی کے ساتھ جو میرے بہو کی شکل میں میرے گھر میں آئے گی اس رشتے کی وجہ سے آئے گی ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کریں کیا دین ہے ہم کیا کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور اس کی حق تلفی نہ ہو اور میں آخرت میں پکڑا نہ جاؤں اور وہی کیا جو علماء نے بتایا وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں سکون ہی سکون ہے بہو ساس کو امہ سمجھتی ہے سسر کو اببہ سمجھتی ہے اور یہ بیٹی سمجھ کر زندگی گزارتے ہیں گھر پر سکون ہے اللہ کرے ہم موقع موقع کی بات پوچھ کر عمل کرنے والے بن جائیں موسیقی موسیقی